امدللہ للیل عظیم والصلاة والسلام علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائمہ عربہ اور ان کی فقہ پر محاضرات کے اس سلسلے میں اب امام شافی اور ان کی فقہ حضیر بحث ہے میں نے اس سلسلے کی پدا میں یہ ارز کیا تھا کہ اس میں ترتیب سعودی اختیار کر لی گئی ہے سب سے پہلے امام احمد بن حنبل اور ان کی فقہ اور میں نے یہاں گفتو کی اور اب اسی ترتیب سے امام شافی پر میں گفتو کر رہا ہوں امام شافی آئمہ فقہ میں اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں کہ ہمارے پاس ان کی فقہ اور ان کے اصول صرف ان کے تلامزہ ہی کی وساطت سے نہیں پہنچے بلکہ خود ان کے اپنے کلم سے لکھے ہوئے ہم تک منتقل ہو گئے ہیں امام موصوف کی پیدائش ایک سو پچاس ہجری میں ہوئی ہے یہ وہی سال ہے جس میں امام ابو حنیفہ دنیا سے رہلت فرما گئے ہیں اس وجہ سے جس نے بھی کہا ہے بہت صحیح کہا ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک جلیل القدر امام رخصت ہو رہا تھا تو قدرت ان کی اصلاح اور ان کے علم کی خدمت کے لیے ایک دوسرا امام زمین پر بھیج رہی تھی امام کی پیدائش کا مقام کونسا ہے اس کے مطلق خود امام ہی سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں کچھ تضاد ہے ایک روایت یہ ہے کہ وہ شام کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے ہیں بلکہ زیادہ صحیح طرح الفاظ میں اسکلان میں پیدا ہوئے ہیں جو غزہ سے تین فرسخ کے فاصلے پر ہیں اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان کی پیدائش جمن میں ہوئی ہے بہت سے لوگوں نے اس میں جمع تطبیق کی کوشش کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پیدائش تو یمن ہی میں ہوئی لیکن پیدائش کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد چونکہ وہ غزہ میں منتقل ہو گئے اس وجہ سے یہ شہرت ہو گئی کہ وہ غزہ ہی میں پیدا ہوئے ہیں امام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ ایک خاندان قریش کے مطلبی باپ کے بیٹے ہیں ان کا سلسلہ نصب عبد منافق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے یعنی باپ کی طرف سے وہ قریشی ہیں بہت سے لوگوں نے ان کی والدہ کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ان کی والدہ قبیلہ عز سے تھی چھوٹی عمر ہی میں والد کا انتقال ہو گیا والدہ نے یہ خیال کر کے کہ بچہ اپنے عائزہ سے متعرف ہو جائے لمبا سفر کیا اور ان کو لے کر مکہ گئی تمام روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ وہ ان کو دو سال کی عمر میں مکہ لے کر گئی ہیں وہاں کچھ عائزہ اقربہ سے ملنے کے بعد واپس آ گئیں پھر وہ اپنے وقامِ ولادت ہی پر رہے وہیں پرورش پاتے رہے یہاں تک کہ سہی ترین روایات کی روح سے دس سال کی عمر میں پھر وہ باقاعدہ مکہ منتقل ہو گئے در حقیقت ان کا ام القرآن میں یہ منتقل ہو جانا ہی ہے کہ جو ان کے لیے دین کی تعلیم کا محرک ہوا وہاں انہوں نے ایک یتیم اور ایک مفلس بچے کی حیثیت سے اپنی زندگی کی پدا کی ہے اور بہت بچپن ہی میں چونکہ زباندانی اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ بہت شغف تھا اپنے آپ کو قبیلہِ خزیل سے متعلق کر لیا یہ قبیلہ اس زمانے میں عرب میں بہت افسا قبائل میں شمار ہوتا تھا امام بادیہ میں برسوں اس کے ساتھ رہے جہاں یہ قبیلہ پڑاؤ کرتا اسی کے فن میں بھی بہت مشاک ہو گئے اور اس فن میں بھی ان کی مہارت ان کی جوانی کے زمانے میں لوگوں میں عام طور پر زبان زد رہی پھر وہ مکہ میں آئے اس وقت عالم اسلام میں امام مالک کی شہرت بہت غیر معمولی طور پر وسیع ہو چکی تھی لوگ ان کو امام دار الہجرا کہتے تھے اور وہی تھے کہ جن کی طرف دور دراز کا سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے انہوں نے بھی امام مالک کی شہرت سنی تو سب سے پہلے ایک اچھے طالب علم کی حیثیت سے ان کی معطہ فراہم کی اس کا مطالع کیا اور بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری معطہ حفظ کر لی اس کے بعد والی مکہ کے پاس گئے اور ان سے والی مدینہ کے نام خط حاصل کیا تاکہ امام مالک کے پاس استفادے کے لیے حاضر ہو سکیں ان کی امام مالک کی خدمت میں اس حاضری کی نوعیت بھی بہت دلچسپ ہے وہ خط لے کر مکہ پہنچے مدینہ پہنچے انہوں نے والی مدینہ سے یہ کہا کہ میں امام مالک کے پاس جانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا صاحبزاد امام مالک کے دروازے پر جا کر کبھی بیخریت واپسی نہیں ہوئی اس لیے میرے لیے تو مدینہ سے مکہ تک گسٹتے ہوئے جانا اس سے عزیز طرح ہے کہ میں امام مالک کے دروازے پر جاؤں بڑی مشکل سے آمادہ ہوئے خیر وہ ان کو لے کر امام مالک کے دروازے پر پہنچے اندر پیغام بجوایا ایک حبشی لانڈی باہر آئی اور اس نے آ کر پوچھا تو والی نے یہ کہا کہ میں یہاں باہر امام سے ملاقات کا منتظر ہوں وہ اندر چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد باہر آئی اور اس نے آ کر یہ کہا کہ امام یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو لکھ دیجئے میں جواب بجوا دوں گا اگر حدیث کے معاملے میں کوئی بات کہنی ہے تو حدیث کے درس کا دن مقرر ہے اس پر انہوں نے کہا کہ ان سے یہ کہیے کہ میرے پاس والی مکہ کا خط ہے اور میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں چنانچہ وہی لانڈی گئی اور وہ جا کر ایک کرسی لائی اس پر جا کر جہاں امام مالک بیٹھتے تھے ہمارے اکھی پھر وہ تشریف لائے اور پھر انہوں نے آ کے والی کے ساتھ بات کی ہمارے خط پیش کر دیا خط پڑھتے ہوئے جب وہ اس جملے پر پہنچے کہ یہ نوجوان تحصیل علم کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے تو امام موصوف نے غصے سے خط پھینک دیا انہوں نے کہا کہ اب یہ زمانہ بھی آگیا ہے کہ لوگ حصول علم کے لئے سفارش تلاش کرتے ہیں تو امام شافی نے خود آگے بڑھ کر بہت عدب کے ساتھ اپنا تعرف کرایا اور یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے استفادہ کروں چنانچہ انہوں نے اس کی اجازت دے دی وہ اپنے پہلی مجلس کا حال بیان کرتے ہیں کہ جب میں وہاں حاضر ہوا تو انہوں نے خصب روایت یہ پوچھا کہ قرآن ماتتا کہ تم کرو گے بہت ڈرتے ڈرتے انہوں نے حامی بھر لی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ تھوڑا سا پڑھا لیکن ان کی حیبت کی وجہ سے مشکل ہو رہا تھا پڑھنا تاہم میری آواز اور پڑھنے کے انداز سے بہت متاثر ہوئے اور پھر ان کا رویہ بہت مشفقانہ ہو گیا تب ماتتا کی قرآت ان کے سامنے میں نے کی امام شافعی کے بارے میں یہ بات بھی تمام مورخین بیان کرتے ہیں کہ وہ فقی تو خیر تھے ہی اور اصول فقہ کے تو اس امت میں یوں سمجھ لیجئے کہ بانی ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت غیر معمولی صلاحیت کے خطیب بھی تھے اور قرآن پڑھنے کے معاملے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسی اعلیٰ آواز اور اسلوب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا کہ جب کبھی لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ وہ اللہ کو یاد کر لیں تو وہ ان کی مجلس میں آتے اور ان سے آ کر کہتے کہ ہمیں قرآن سنائیے چنانچہ وہ قرآن سناتے تو بارہا یہ ہوتا کہ لوگ روتے اللہ کو یاد کرتے اور ان کی یہ خواہش ہوتی کہ امام قرآن پڑھتے رہے اور وہ ان سے یہ سنتے رہے ان کی خطابت کی یہ صلاحیت بات کی زندگی میں بھی بہت نمائع ہوئی جب ان کو جدل و مناظرہ سے کام لینا پڑا بڑے بڑے اہم موقعوں پر وہ اپنی صلاحیت کی وجہ سے اپنے حریفوں پر غالب رہے اس زمانے میں بھی آواز کی اثر انگیزی امام مالک پر بھی اثر انداز ہوئی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک سو اناسی میں جب تک امام مالک کا انتقال نہیں ہو گیا امام شافعی ان کے دامن سے وابستہ رہے اس وقت تک انہوں نے اپنے آپ کو تحصیل علم ہی کے لیے اور امام شافعی کی فقہ کے مطالعہ ہی کے لیے خاص کیے رکھا ہے امام مالک کے انتقال کے بعد البتہ ان کی عمر چونکہ اب ایسی ہو گئی تھی جس میں آدمی پر معاشی ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں سیکرٹری بنا لیا یہ پہلی ملازمت ہے جو امام شافعی نے شباب کی عمر کو پہنچنے کے بعد کی ہے چنانچہ والی کے ساتھ وہ یمن منتقل ہو گئے وہاں پہلے تو وہ سیکرٹری کی حیثیتی سے خدمات انجام دیتے رہے اس کے بعد ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو نجران کا عامل بنا دیا گیا اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے فلواق کے عدل و انصاف کے جھنڈے گار دی ہر شخص یہ بانتا تھا کہ اپنے حلقہ عمل میں انہوں نے راشدہ خلافت کی یاد تازہ کر دی یہ چیز بالبدات واضح ہے کہ ایک بگڑے ہوئے نظام میں حسد و رشک کا باعث بن جاتی ہے چنانچہ نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگوں میں بلکہ خود والی یمن کے دل میں بھی ان کے بارے میں کینہ پیدا ہونا شروع ہوا یہ وہ زمانہ ہے جس میں ابباسیوں کے خلاف علویوں کی شورش عام ہو رہی تھی امام کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ اہلِ بیعت کے ساتھ بہت قیر معمولی محبت رکھتے تھے اور اس محبت کا برملہ اظہار بھی کر دیتے تھے ان کا مشہور شعر ہے کہ انکانا رفزن ہو و آلِ محمدی فَلْيَشَدِ السَّقْلَانِ اِنِّنِّ رَافِذِي اگر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آلِ محمد کے ساتھ محبت رکھنا رفز ہے تو فرشتے اس پر گواہی دیں گے کہ میں بھی رافزی ہوں اب اس طرح کے خیالات کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ ان کے خلاف فتنہ برپا کرنا بہت آسان تھا چنانچہ یہ فتنہ برپا ہوا اور وعلیِ یمن نے حارون الرشید کو یہ خط لکھ دیا کہ وہ لوگ جو اپنی تلوار سے تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں ان سے زیادہ خطرناکی آدمی ہے جو اپنی زبان سے تمہارے خلاف لڑ رہا ہے چنانچہ وہ نو آدمیوں کے ساتھ خلیفہ کے دربار میں بھیجے گئے اور وہاں ان کو قتل کرنے کے لیے اس بچھونے پر بٹھا دیا گیا جہاں عام طور پر جلاد مجرموں کے سر کلم کرتے تھے اس موقع پر بھی کم و بیش تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کی ایک گفتگو اور ذہانت نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کی جان بچائی انہوں نے خلیفہ کو یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ آدمی اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے جو اس کو اپنا بھائی کہے یا اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے جس کو اپنا غلام کہے تو انہوں نے کہا یہ تو بدی بات ہے کہ اس کو اپنا بھائی کہے گا تو انہوں نے کہا پھر ابباسی تو ہم کو بھائی کہتے ہیں لیکن الوی تو ہم کو اپنا غلام سمجھتے ہیں یہ ایک تعالیٰ کی نوائیت کا لطیفہ تھا اس کے نتیجے میں حانور رشید کچھ سوچنے پر مجبور ہوا اتنے میں امام محمد بھی اسی مجلس میں آگئے ہیں امام محمد کا بہت خیر معمولی اثر تھا تو خلیفہ نے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جانب توجہ کی ہے کہ وہ ان کے معاملے میں کیا کہتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ علماء کے مابین بھی بعض اوقات معاصرانہ چشمک ایسا رنگ لاتی ہے کہ اس کا اندیشہ ہو سکتا تھا کہ ان پر کسی جذبے کا غلبہ ہو جاتا اور وہ اس نوجوان سے اس امت کو محرومی کی سفارش کر دیتے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ ذہین نوجوان ہیں ان کے اندر بڑی صلاحیت ہے یہ بہتر ہے کہ ان کے معاملے میں اف و در گزر سے کام لیا جائے چنانچہ یہ کم و بیش متفق علیہ روایت ہے کہ امام محمد کی سفارش پر اور ان کی ذہانت و طبعی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ اس آدمائش میں پورے اترے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں نہ صرف یہ کہ سرخ رو کیا بلکہ ان کی جان بھی مچ گیا اس حادثے کے بعد ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ تنبع ہو گیا کہ اب والی اور اہل سیاست کے ساتھ تعلق رکھنے سے بچنا ہی چاہیے چنانچہ انہوں نے فقہ عراق کے حصول کے لیے اپنے آپ کو امام محمد ہی کی شاگردی میں لے دیا امام موصوف ان کو لے کر چلے گئے اس وقت تو تاریخی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حارون کا بنشاہ بھی یہی تھا کہ یہ صاحب امام محمد ہی کی تولیت میں رہے ہیں اس سے ان کے بارے میں کچھ زیادہ اندیشہ نہیں ہوگا لیکن امام شافعی نے اپنی زندگی کا انداز ہی بالکل اس کے بعد بدل لیا یعنی اب وہ ایک طالب علم تھے اسی طرح کے طالب علم جیسے وہ امام مالک کی خدمت میں ہوا کرتے تھے امام محمد سے انہوں نے کئی سال تک استفادہ کیا ہے اگرچہ اس کی مدت کا تعیون مشکل ہے لیکن کم سے کم بھی جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دو اڑائی سال تو بہرحال وہ ان کی خدمت میں رہے ہیں اس سے زیادہ بھی عرصے کی روایات موجود ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ اگر میں اپنے تمام نوٹس کو کسی اونٹ پر لادوں تو وہ ایک بارے شتر ہو جائے گا فقہ عراق کو انہوں نے اچھی طرح حاصل کرنے کے بعد پھر یہ ارادہ کیا کہ وہ اب مکہ واپس جائے جب وہ اب محمد کے سپرد کیے گئے ہیں اس وقت ان کی عمر کوئی چونتیس سال کے قریب تھی اور جب وہ وہاں سے فارغ ہوئے تو وہ حجاز اور عراق کی فقہ کے جامعے بن چکے تھے حجاز اور عراق کی فقہ کے جامعے بن چکے تھے اس تعبیر کی حقیقت اس وقت واضح ہوتی ہے اور حدیث سے مسئلے کے استمبات کے معاملے میں بھی کچھ بہت فیاض واقع نہیں ہوئے ہیں اس طرح کے معاملات میں یہ روایت کے بجائے رائے کو یا اجتحاد کو ترجیح دیتے ہیں ان کا نکتہ نظر یہ تھا کہ ایک حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کی جا رہی ہے اس میں اس کا بڑا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی بات اللہ کے پیغمبر کی طرف منصوب ہو جائے جس میں زحف کے بہت امکانات ہیں اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو اپنے کاندوں پر لینے کے بجائے آدمی رائے اور اجتحاد پر انحصار کر لے رائے اور اجتحاد ایسی چیز ہے کہ اس کی دلیل بیان کی جائے گی اور دلیل بیان کی جائے گی تو کوئی دوسرا آدمی اس دلیل کی بنیاد پر اختلاف بھی کر لے گا لیکن اگر اس کی بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کسی روایت پر رکھ دی گئی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا کہ امت میں کوئی شخص اس سے اختلاف کی جسارت کرے اس کے بالکل برخلاف وہ لوگ جن پر اخباری نکتہ نظر کا زیادہ غلبہ تھا وہ حدیث کی روایت میں تو بہت فیاض اور فراخ تھے یہاں تک کہ امام مالکی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ مرسل روایتوں سے بھی احتجاج کرتے ہیں لیکن رائے اور اجتحاد کے معاملے بہت محتاج تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دین کے معاملے میں اپنی رائے سے اور اپنے اجتحاد سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ کوئی روایت تلاش کی جائے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ مل گیا ہے تو پھر اس کے بعد بہتر یہی ہے کہ اس پر اپنی رائے کو منحصر قرار دیا جائے میں اس وقت دونوں میں صحت و عدم صحت کے پہلو سے کوئی تفسرہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اہل الرائے یا اہل الحدیث ہونے کا اس زمانے میں مطلب کیا تھا یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جن لوگوں کا اہل الرائے کہا جاتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو واجب الاطاعت نہیں مانتے تھے یہ چیز نہیں تھی بلکہ وہ اس معاملے میں مختاط تھے اور حدیث کو قبول کرنے کے معاملے میں زیادہ فیاض نہیں تھے اپنی رائے اور اپنے اجتحاد پر انحصار کرتے تھے اور اس کی دلیل دیتے تھے اور دوسرے لوگوں کا رویہ اس کے بلکل برخلاف تھا بس اتنا فرق تھا ان لوگوں کے دربیان چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی حجاز اور عراق کی فقہ کے جامع بن گئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ اصول بھی بہت اچھی طرح سے جان لیے جن کی روشنی میں اجتحاد کیا جاتا ہے اور وہ اصول بھی بہت اچھی طرح جان لیے جن کی روشنی میں حدیثیں حاصل کی جاتی ہیں اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تک پہنچنے کی صحیح کی جاتی ہے امام محمد کے ساتھ امام شافعی کا تعلق ہمیشہ غربابولی عدبوں احترام کر رہا ہے یہ معلوم ہے کہ امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں وہ ایک استعادی کی حسیت سے ان کا ذکر کرتے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات ان کے بارے میں جب ان کے اختلافات بھی واضح ہو گئے تو کہی ہو جس کو صحیح عدب قرار دیا جا سکے بلکہ امام محمد کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی لوگوں سے علم حاصل کیا ہے جب کوئی کوئی پیچیدہ اور نازک مسئلہ زیر بیعث آ گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہروں پر ناغواری آ جاتی ہے لیکن میں نے امام محمد کے ہاں یہ ناغواری کبھی نہیں دیکھی وہ اس معاملے میں بھی حد سے زیادہ معدد تھے کہ اپنے اختلافات بالعموم امام محمد کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے چنانچہ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام محمد درس سے فارغ ہو کر چلے جاتے تو وہ ان کے شاگردوں کے ساتھ مناظرہ کرتے رہتے اپنی رائے بھی بیان کرتے رہتے اس کی اطلاع امام محمد کو ہوئی تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی یہ تو علم کا معاملہ ہے اگر تمہاری کوئی رائے میری رائے کے خلاف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے گفتگو کرو چنانچہ شاہد و یمین پر جو مشہور مناظرہ دونوں کے درمیان ہوا ہے وہ پھر امام محمدی کے اسرار پر ہوا مناظرے کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ یہ مرگوں کی پالی کی طرح نہیں ہوتا تھا مناظرے کا بطلب یہ تھا کہ دو صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تبادلہ اخیال کر رہے ہیں ایک دوسرے کو دلائل دے رہے ہیں ان دلائل میں یہ واضح ہو جاتا تھا کہ نکتہ نظر دونوں کا کیا ہے یہ بھی لازم نہیں ہوتا تھا کہ امام شافعی نے امام محمد کی رائے قبول کر لی ہو یا امام محمد نے امام شافعی کی رائے قبول کر لی ہو لیکن ہمارے پاس کیونکہ احناف کی اس معاملے میں کوئی روایت نہیں ہے شوافعی کی روایت موجود ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کا پلڑا بھاری رہا روایت کیونکہ انہی کی ہے اس وجہ سے نہیں کہا جا سکتا کہ حقیقت کیا تھی اس لیے کہ اس طرح کی گفتوب میں عام طور پر موتک دین یا کسی نکتہ نظر کے حاملین اس طرح کا تفسرہ کری دیا کرتے ہیں اصل میں معاملہ کیا ہوا یہ نہیں کہا جا سکتا شاہد و یمین کے اس مسئلے کے بارے میں بھی بہت مخصر سی وضاحت کیے دیتا ہوں یعنی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن معاملات میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ مدعی دو گواہ پیش کرے اس میں امام شافعی کا موقف یہ تھا کہ اگر ایک گواہ اور سات قسم بھی مدعی سے لے لی جاتی ہے تو اس بات مقدمہ کے لیے یہ کافی ہو سکتی ہے بہت مخصر طور پر عرض کر رہا ہوں اس میں بہت سے اور مباعث دی ہیں اس کے برقس امام محمد اس نکتہ نظر کو نہیں مانتے تھا رہناف نہیں مانتے ہیں تو اس پر ان کے ماں بین مناظرہ ہوا بہرحال یہ عرصہ تحصیل علم میں بسر کرنے کے بعد وہ بغداد سے مکہ واپس چلے گا اور وہاں پھر جب اب وہ گئے ہیں تو کموں بیش نو سال تک رہے ہیں یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں ان کی امام دن حنبل کے ساتھ ملاقات ہوئی امام دن حنبل ان کی مجلس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی بہت ان کی تعریف و توصیف کی ان کے علم کا وہ زمانے میں سب لوگوں پر بڑا غیر معمولی اثر تھا ان کی ذہانت اور طبعی سے سب لوگ بہت متاثر تھے امام محمد بن حنبل کیوں کسی نے کہا کہ تم بھی اس مجلس میں بیٹھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ زیادہ عزیز ہے کہ میں کوئی روایت نہ تلاش کر سکوں لیکن میں اس شخص کے علم سے محروم نہ رہ جاؤں یہ تفسرہ انہوں نے بھی کیا ان کی فقاحت اور امام شافعی کی ذہانت یا ایسی چیز تھی جس سے انہوں نے بھی یہ پسند فرمایا کہ وہ استفادہ کریں مکہ کے اس قیام کے دوران میں ان کو تفسیر کے اس مدرسہ فکر کو بھی سمجھنے کا موقع ملا جس کو ہم مدرسہ ابن عباس کہتے ہیں کیونکہ یہی ام القرآن ابن عباس کا مرکز رہا ہے یہی پر وہ تفسیر کے درس دیتے رہے ہیں اور یہی جگہ ہے کہ جہاں ان کے فتاوہ بھی زیادہ تر معروف تھے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی فقاہ اور ان کے علم کے بھی وہ یہاں جامع ہوئے ہیں یہی امام شافعی نے پھر اصول فقاہ پر سوچنا شروع کیا ہے یعنی ان کا یہ زمانہ ہے کہ جس میں ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ جو ہم فتاوہ دیتے ہیں اور یہ جو ہم آرہا قائم کرتے ہیں یہ کن قواعد پر مبنی ہیں چنانچہ الرسالہ کی تصنیف متدد روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی شروع ہو گئی تھے اسی نو سال کے عرصے میں اب امام شافعی ایک مفتی اور فقی سے آگے بڑھ کر ایک ایسے فلسفی کی حصیت سے سامنے آئے کہ جس کو جزیات اور فرو سے اب زیادہ تعلق نہیں تھا بلکہ وہ حقائق کو ان کے اصولوں پر اور ان کے مبادی پر سمجھنا چاہتا تھا یہ زمانہ ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو عام فتاوہ سے بہت حد تک الگ بھی کر لیا تھا وہ اب یہ سوچتے تھے کہ عام کیا ہوتا ہے خاص کیا ہوتا ہے نسخ کیا ہوتا ہے یہ اسطلاحات بھی سب سے پہلے انہوں نے استعمال کرنی شروع کی چنانچہ بڑے بڑے عیمہ نے اس زمانے میں ان پر یہ تفسرہ کیا کہ ان سے پہلے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کتاب، سنت، نسخ، عام، خاص یہ کیا چیزیں ہیں لیکن امام شافعی کی مجلس میں ہم نے یہ باتیں سننا شروع کی اور رسالہ کا اپدائی سبدہ انہوں نے یہی تیار کر لیا ہے اس زمانے میں عام طور پر علماء جب کوئی کتاب لکھ لیتے تھے تو ان کے شاگردوں کے ذریعے سے اس کی روایت شروع ہو جاتی تھی اگرچہ امام شافعی کے معاملے میں تو یہ معلوم ہے کہ وہ اپنی کتابوں پر مسلسل نظر سانی کرتے رہتے تھے لہذا ان کی کتابوں کے بہت سے نسخیں ہیں کہ حجازی نسخہ اور ہوگا اور علاقی نسخہ اور ہوگا اور مصری نسخہ اور ہوگا وہ یہ بتاتے بھی رہتے تھے وقتاً فوقتاً کہ میں اپنی آراء سے رجوع کرتا رہتا ہوں اپنی آراء پر غور کر کے ان میں تبیلی کرتا رہتا ہوں اس لیے میری وہ آراء جو فلان علاقے میں شائع وضائے ہیں ان کے بارے میں کوئی آدمی خواہ مخواہ مجھ پر حجت قائم نہ کرے بارل انہوں نے اصول فقہ کے منازل یہاں تیہ کیے اور الرسالہ کی تدوین انہوں نے شروع کی پھر اس کے بعد وہ دوسری مرتبہ ایک سو پچانوے ہجری میں بغداد آیا ہے یہاں ان کا قیام اس دورے میں ایک بات سے زیادہ نہیں رہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ارادہ تو غالباً زیادہ قیام کا تھا لیکن انہوں نے دیکھا کہ حارون دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور معمون کی حکومت میں موتزلہ کو اور بعض اہل فارس کو اتنا غلبہ ہے کہ اس میں اب کسی اس طرح کے محقق کے لیے جینا بہت مشکل ہو جائے گا چنانچہ اس ایک ماہ کے بعد انہوں نے مصر جانے کا ارادہ کر لیا اس ایک ماہ کے عرصے میں جب وہ بغداد میں مقیم رہے تو ایک خلقت ان کا علم حاصل کرنے کے لیے ان کے اوپر ٹوٹی پڑتی تھی لوگوں نے پہلی مرتبہ جب یہ دیکھا کہ ایک امام کلیات کا علم لے کر آیا ہے اور ایسی نئی باتیں کر رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی سنی نہیں گئی تھی تو وہ ان سے تحصیل علم کے لیے جب وہ مصر جا رہے تھے تو اس وقت ان کے سامنے یہ واضح نہیں تھا کہ وہاں ان کو کیا حالات پیش آئیں گے چنانچہ ان کا ایک مشہور قصیدہ بھی ہے کبھی کبھی شیر بھی کہتے تھے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں میدانوں اور گھاسوں گھاٹیوں کو قطع کرتا ہوا مصر جا رہا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ وہاں فوض و کامرانی میرا انظار کر رہی ہے یا قبر کی کشف مجھوان لیے چلی جا رہی ہے ان جذبات کے ساتھ وہ مصر چلے گئے ہیں اور مصر جانے کے بعد پھر وہ وہیں وفات پا گئے یعنی دونوں ہی باتیں ہوئیں وہ مصر گئے تو فوض و کامرانی نے بھی ان کے قدم چومے وہاں ان کی بڑی قدر افضائی کی گئی اور بیت المال میں جو زوی القربہ کا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے وہ ان کو دیا گیا اور اس کے نتیجے میں ان کے معاشی حالات بہت اچھے ہو گئے وفات بھی ان کی وہیں ہوئی رجب دو سو چار میں وہاں چون سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے یہ مختصر طور پر امام شافعی کے حالات کا خلاص ہے امام شافعی نے یہ چون سال جو کوئی بہت زیادہ مدد نہیں ہے یہ واقعہ ہے کہ سر تسر تحصیل علم میں بسر کی ہیں ان کی اپنی کتابیں کون کون سی ہیں یہ ایک متنازفی مسئلہ ہے ان کی فقہ اور ان کا علم ان کے شاگردوں کے ذریعے سے بھی منتقل ہوا ہے اور بہت سی کتابیں ہیں جو اس لحاظ سے انہی کی کتابیں سمجھی جاتی ہیں لیکن اگر ان سب کتابوں کو الگ کر لیا جائے تو وہ کتابیں جن کے بارے میں اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ امام شافعی ہی کی ہیں ان میں سب سے اہم ان کی کتاب الام ہے کتاب الام ہی ہے جس کو بعض لوگ کتاب الحجہ بعض لوگ کتاب المبسوت بعض لوگ کتاب القدیم کے نام سے موصوم کرتے ہیں یہ ایک ہی کتاب کے مختلف نام ہے کتاب الام کئی جلدوں میں ہے اور اس میں انہوں نے اپنے اصول بھی بیان کی ہیں اور اپنی آرہ بھی بیان کی ہیں پھر ان کا الرسالہ ہے الرسالہ اصول فقہ کی اس امت میں پہلی کتاب ہے اور اس مخصر کتاب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید سے سنت سے استنبات احکام کے اصول کیا ہیں بہت عالی کتاب ہے اب بھی اگر پڑیئے تو آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ کسی فن کی اپدا میں وہ چیزیں تو نہیں ہوتیں جو اس کے عروج پر پہنچنے کے بعد پیدا ہو جاتی ہیں لیکن بہارال اپدا کرنے والے کا اپنا مقام ہے اس میں کوئی شبہ نہیں اسی طریقے سے انہوں نے فقہ عراق کے اختلاف کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نیک کتاب ہے اختلاف مالک کے موضوع پر جو ان کی کتاب ہے وہ بھی اور اختلاف علی و عبداللہ کے موضوع پر جو ان کی کتاب ہے وہ بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نیک کتاب ہے تاہم ان کے نکتہ نظر کو سمجھنے کے لیے زیادہ تر کتاب علم اور کتاب الرسالہ ہی موضوع بحث رہتی ہے اور ایک طالب علم اگر ان کا اچھے طریقے سے مطالعہ کر لے تو وہ ان کی فقہ اور ان کے اصول کے بارے میں بہت حد تک صحیح رائے قائم کر سکتا ہے امام شافعی کی زندگی میں امام مالک اور امام محمد کا غیر معقولی کردار تو واضح ہی ہے پہلے انہوں نے ان سے تحصیل علم کی ہے پھر ان سے تحصیل علم کی ہے لیکن اگر اساتذہ کی حصیت سے لوگوں کا ذکر نہ کیا جائے تو اپنے زمانے کے جن جلل القدر لوگوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے ان میں لیس بن سعد اور عوضائی بھی اس میں شبہ نہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی فقہ اگرچہ اچھے شاگرد نہ ملنے کی وجہ سے اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے عام نہ ہو سکی لیکن یہ جلل القدر آئمائی تھے اور ان کے نکتہ نظر سے بھی انہوں نے مقدور بر استفادہ کیا ہے بلکہ بعض معاملات میں ان کی بعض تفسروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لیس کی آراء کو امام مالک کی آراء پر ترجیح دیتے تھے امام مالک کے نکتہ نظر پر تنقید میں بھی ان کو جو رسالہ لکھنا پڑا اس کا پسپنظر یہ ہے کہ وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ میں کبھی یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے استاد کے بارے میں اس طرح کا کوئی رسالہ تصنیف کروں لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہاں حالات ایسے ہیں کہ امام مالک کی ٹوپی اور امام مالک کا کرتہ لوگوں میں پوجا جا رہا ہے ان کی کسی رائے کے بارے میں آدمی زبان کھولتا ہے تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے تب میں نے یہ محسوس کیا کہ میں ہی ہو سکتا ہوں وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اگرچہ امام کی آراء کی بڑی قدر و قیمت ہے لیکن اس میں شبہ نہیں کہ امام کی بھی بہت سی آرائے سی ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں ایک دوسرا محق دوسری رائے قائم کریں چنانچہ انہوں نے اپنے اختلافات پھر بیان کیے اور اس طرح سے اس تقدس کو توڑنے کی کوشش کی جو امت کے لیے بہت محلق ہو سکتا تھا اسی زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فقہ الیس اور فقہ عوضائی کا مطالع کیا ہے اور یہ بھی واضح ہوتا ہے ان کی کتابوں ہی سے کہ سفیان بن اعینہ کی کتاب الجوامے سفیان سوری کی الجامع القبیر اور امام مالک کی موطہ یہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پڑھی ان کا وہ حوالہ دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کہاں کوئی چیز ان کے لیے قابل قبول ہے اور کہاں قابل قبول نہیں ہے یہاں ایک اور چیز کی طرف بھی بھی اشارہ کر دوں کہ کتاب الام کو پڑھتے ہوئے بعض اوقات اس طرح کے جملے آ جاتے ہیں کہ جس میں امام یہ کہہ دے یعنی یوں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ عبارت امام شافعی کی ہے بلکہ یوں لگتا ہے کہ ربی بن سلیمان نے امام شافعی کی یہ بات یوں نکل کی یعنی ان کے اپنی کتابی میں یوں ہوتا ہے اس کی وجہ بھی اس زمانے کا طریقہ تصنیف ہے وہ کتاب تصنیف کر رہے تھے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شاگرد کو کہہ دیتے کہ تم لکھو میں بولتا چلا جا رہا ہوں تو اس طرح کی بہت سی چیزیں بھی ان کی کتاب میں آ گئی ہیں تاہم بحیثیت مجموعی کتاب الام اور الرسالہ انہی کی تصنیفات ہیں امام شافعی کی فقہ کیا ہے کن اصولوں پر استوار ہوئی ہے وہ دین کو سمجھنے کے لیے کیا بنیادیں واضح کرتے ہیں ان کے سوانے پر ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد اب اس کو بھی دیکھ لیجئے امام یہ کہتے ہیں کہ دین میں اصل چیز تو کتاب و سنتی ہے اور کتاب و سنت کے بارے میں بھی وہ بلکل واضح ہیں کہ جہاں تک کتاب کا تعلق ہے وہ اصل ہے اور سنت اس کی فرا ہے وہ اس معاملے میں بلکل واضح ہیں کہ کتاب اصل ہے اور سنت اس کا بیان ہے یہ بھی وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں احکام کے اخص کرنے کے معاملے میں ان کو ہم رتبہ بانتا ہوں باقی اعتبارات سے بہرحال قرآن کی فوقیت واضح ہے یہ بھی ان کے فتاوہ سے بلکل واضح ہو جاتا ہے اور اصول پر جو انہوں نے بحثیں کی ہیں اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اقاعد کے معاملے میں وہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ اصل قرآن ہی ہے لیکن جہاں تک دوسرے احکام کا تعلق ہے ان کے اخص کے لیے وہ سنت کو اسی طرح معاخص بانتے ہیں جس طرح پوری کی پوری امت ہمیشہ سے سنت کو معاخص بانتی رہی ہے قرآن اور سنت سے وہ مراد بھی یہ لیتے ہیں کہ وہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے اور وہ سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سنت کا لفظ اس معاملے میں بحثیت مجموعی بولتے ہیں رہا اس کے بعد اخبار احاد کا معاملہ تو اس پر محلق سے ان کا نکتہ نظر بازے کروں گا امام شافعی کے زمانے میں یہ چیز ہو گئی تھی کہ بعض لوگوں نے سنت کی حجیت میں اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا بعض لوگ تو سرے سے ہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے جیسے خوارج کے بعض فرقے بعض لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ حدیثیں جو قرآن مجید ہی پر مبنی ہیں ان کو لے لینا چاہیے یا وہ سنت جو قرآن مجید ہی پر مبنی ہے اس کو لے لینا چاہیے باقی سنت سے متعلق توقف بہتر ہے اسی طرح بعض لوگوں کا نکتہ نظر یہ تھا کہ ہمارے پاس جتنا دین موجود ہے وہ بس کافی اخبار احاد کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے اسی طریقے سے مالکیہ کے ہاں یہ چیز بہت عام ہو گئی تھی جیسے کہ ان پر بحث میں یہ چیز آئے گی بھی کہ وہ عمل اہل مدینہ کو حجت سمجھتے تھے تو امام نے اس زمانے میں اپنی ساری محبت و عقیدت کے باوجود امام مالک کے اس موقع پر بھی نکت کیا ہے اور اس طرح کے دوسرے فرقوں کے نکتہ نظر پر بھی نکت کیا ہے اور اس میں چونکہ انہوں نے حدیث و سنت کی بہت غیر معمولی مدافعت کی اس لیے مصر کے زمانہ قیام میں ان کو ناصر الحدیث کے لقب سے لوگ یاد کرنے لگ گئے انہوں نے اپنی کتابوں میں پہلی مرتبہ سنت کی حجیت پر وہ دلائل قائم کیے ہیں کہ جو اب تک دورائے جا رہے ہیں یہ واقعہ ہے کہ جتنے دلائل بھی اس زمانے تک اور اس زمانے کے محققین تک لوگ دے رہے ہیں وہ سب امام دے چکے ہیں انہوں نے قرآن مجید کی جنہ آیات سے استشاد کیا ہے سنت کی جو حیثیت واضح کی ہے جس طرح سے مختلف دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو موقع کیا ہے وہ ساری چیزیں اب بھی اسی طریقے سے دورائی جا رہی ہیں اور یہ واقعہ ہے کہ اس میں کوئی اضافہ کرنا بہت مشکل ہے ناصر الحدیث کی حیثیت سے ظاہر بات ہے کہ ان کا حدیث اور سنت میں جو مقام قائم ہوا وہ بھی لوگوں کے لئے ہمیشہ پھر بات کے ادوار میں بہت متاثر کن رہا ہے چنانچہ اہل عراق کی فقہ کے مقابلے میں ان پر اخباری نکتہ نظر کا غلبہ بھی ہوا جس کا میں بھی ذکر کروں گا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کتاب و سنت کو وہ اصل قرار دیتے ہیں اس کے بعد جہاں تک اخبار احاد کا تعلق ہے امام نے رسالہ میں بھی بڑی بحث کی ہے اس پر کہ خبر واحد حجت ہے اور یہ واقعہ ہے کہ خبر واحد کے معاملے میں وہ سب کچھ انہوں نے جمع کر دیا ہے کہ جو اب تک لوگ کہہ رہے ہیں یعنی جتنی دلیلیں بھی اس معاملے میں دی جاتی ہیں کہ ایک آدمی کی خبر حجت ہے حضرت عمر نے کہیں لوگوں سے مطالبہ کر لیا کہ دوسرا آدمی لاوس پر منہ نے تنقید کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اصل معاملے کی نویت کیا تھی اگر کوئی اور اس طرح کا معاملہ بھی کسی روایت میں آگئے تو اس پر منہ نے نخت کر کے یہ بتایا ہے کہ نہیں ایک آدمی کی خبر کافی ہے حجت ہے اس میں دور آئے نہیں ہو سکتی اور ایسے ایسے دلائل انہوں نے جمع کر دیا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے یعنی اختلاف کے باوجود ان کے بعض دلائل سے کہ بس اس معاملے میں پھر اور کیا کہا جا سکتا تھا جو کچھ کہا جا سکتا تھا وہ سب وہ لے آئے ہیں اور لاکہ انہوں نے ایک جگہ اس کو جمع کر دیا ہے یہ زمانے میں بھی جب بحث ہوتی ہے تو جو لوگ واقف ہیں وہ یہ جہنتے ہیں کہ لوگ انہی کے جمع کیے دلائل کو دور آتے ہیں عراق میں اسی طرح بعد میں مصر میں یعنی اس وقت کی ساری اسلامی دنیا میں وہ چلتے پھیرتے تھے تو وہاں کے سارے علم سے وہ بہت حد تک واقف ہو گئے تھے چنانچہ اس معاملے میں انہوں نے جو کچھ لکھا اس میں مواد کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے البتہ یہ الگ بات ہے کہ ان کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر نکت کیا جا سکتا ہے یا بہت سی دلیلیں ایسی ہیں کہ جن کو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں چونکہ وہ لغت کے اعتبار سے بہت بحث کر لیتے تھے دوسرے آئمہ اس طرح نہیں کرتے تھے علم معانی کے اعتبار سے بھی بعض اوقات اپنے حریف کو بلکل سوچ کر دیتے تھے اسی طرح فقہ میں تو خیر وہ اصول کے بانی ہیں لہذا عام خاص نسخ اس طرح کی اسطلاحات اور ان کے وضاحت بہت کرتے رہتے تھے تو احمد بن حنبل نے ان پر تفسرہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں امام شافی بڑے فلسفی ہیں لغت میں معانی میں فقہ میں تو خاص طور پر ان کی حصیت ایک فلسفی خالص کی ہے یہ انہیں تفسرہ کیا یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ جس طریقے سے فلسفہ نے دنیا کی بختلف چیزوں پر غور کرنے کے بعد ان کے اصول دریافت کیے ہیں تو یہ پہلا آدمی ہے اس عمد میں جو یہ کام کر رہا ہے چنانچہ اہل علم جب یہ کہتے ہیں کہ جو کام ارستو نے کیا ہے وہی کام کو مبیش امام شافی نے ہمارے ہاں کیا ہے اس نے بھی جب یہ دیکھا کہ لوگ استدلال تو کرتے ہیں لیکن استدلال کو ایک فن کی حصیت حاصل نہیں ہے تو وہ خلوت میں گیا اور منطق تصنیف کر کے لے آیا بالکل یہی معاملہ امام نے کیا لوگ اگرچہ فتوے دے رہے تھے رائے دے رہے تھے اپنا نکتہ نظر بیان کر رہے تھے عام خاص سب ہو رہا تھا لیکن یہ کہ اس کے لئے اصول چونکہ ترتیب نہیں پائے تھے تنہوں نے اسی طرح سے اس کے اصول ترتیب دیے اور اصول فقہ کے بانی کی حصیت سے اس فن کی بنا ڈال دی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ امام نے اس زمانے میں حدیث کی جو نصرت کی اور جس طرح سے اپنا موقع واضح کیا اس میں افرات و تفرید بھی ہوئی ہے تاہم کتاب و سنت کو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ وہ ماخص بانتے ہیں اس کو اثر حجت قرار دیتے ہیں اسی سے اولاں استمباد کرتے ہیں جب وہ استمباد کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ کسی اور چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے یہ چیز پہلی دلیل کی حیثیت ان کے ہاں رکھتی ہے دوسری چیز اجماع فقہ ہے امام شافی نے اجماع پر بڑی بحثیں کی ہیں اور یہ اجماعی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام شافی نے سب سے پہلے قرآن سے اس کی دلیل تلاش کی یعنی وہ جو مشہور آیت ہے مجد طب غیرہ سبیل المومنین یہ کہا جاتا ہے کہ امام شافی نے سب سے پہلے دریافت کی لیکن اجماع سے امام شافی کیا براد لیتے ہیں یہ واقعہ ہے کہ اس موضوع پر ان کی بحثیں پڑھنے کے بعد بڑی عجیب صورتیال سامنے آتی ہے وہ اجماع کی حجیت پر دلائل پر دلائل دیتے چلے جائیں گے کوئی آدمی ان کے سامنے یہ کہہ دے گا کہ فلاں معاملے میں اجماع ہے تو اس کا تار و پوت بھی اسی طرح بکھریں گے جس طرح اجماع کی حجیت پر دلائل دے رہے ہوتے ہیں یعنی اس کے اوپر وہ معارضہ کریں گے وہ معارضہ کریں گے کہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رائے جائے گا یہ ان کا عام طریقہ ہے چنانچہ ایک مناظرے میں ان کے مخالف نے ان سے پوچھا کہ تم اجماع پھر کسی چیز کو بانتے بھی ہو تنکار حب اللہ دیکھو مثال کے طور پر یہ جو نمازیں ہیں یہ اجماعی سے ثابت ہے آخر زکاة کی مخادیر اجماعی سے ثابت ہے یہ ان کے تمام مناظروں کو پڑھنے کے بعد میں ایک طالب علم کی حسیت سے جس نتیجہ پر پہنچوں وہ میرس کر دیتا ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ ایک چیز قرآن مجید کا مطن ہے ایک چیز سنت ہے جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا منشاہ اور فہم اصل میں طروبہ عمل یہ ہوگا تو منشاہ اور فہم کے معاملے میں اختلاف کا امکان ہوتا ہے وہ کونسی چیز ہے کہ جو منشاہ کے معاملے میں بھی اور فہم کے معاملے میں بھی فیصلہ کن ہو جائے امام شافع اسی طرح کی چیزوں کے معاملے میں اجماع کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے بعد ظاہر بات ہے کہ یہ تو نہیں ہوا کہ وہ خلا میں رہ گیا اس کے بعد پر عمل ہونا شروع ہو گیا اب وہ حکم جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کے زمانے تک بل اجماع منتقل ہو گئے ہیں وہ باعث نزا نہیں ہو سکتا یعنی ان پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی وہ اصل میں اجماع کی اسطلح انہی معاقعے پر استعمال کرتے ہیں یعنی ایک شخص فرد کر لیجئے کہ آپ صلات پر بحث کرنا شروع کر دیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ قرآن مجید مجید صلات کا حکم دیا گیا ہے اس کے معنی یہ اور یہ ہیں تو صلات کا لفظ تو قرآن میں موجود ہے اس کا مسمع کیا ہے وہ امام شافعی اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اجماع سے میں واضح ہے کہ اس کا مفہوم جئی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین منتقل ہوا ہے امام شافعی اس دین کے اس حصے کے بارے میں اجماع کا لفظ بولتے ہیں کہ جو بغیر کسی اختلاف کے منتقل ہوا اور اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ سب چیزیں آتے ہیں چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب ان کو مارضہ پیش آیا ہے تو انہوں نے جو مثال دی وہ مثال وہی تھی کہ نماز آخر پانچ نمازیں پڑھتے ہیں ظہر کی چار رکھتے ہیں یعنی مثالیں دینے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو اجماع فقہ یعنی اس میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی آم آدمی یا ادھر ادھر کا کوئی آدمی اختلاف کر رہا ہے امت کے جرل قدر لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات کو بیر اجماع منتقل کر رہے ہیں تو پھر اگر کسی ایک آدمی نے اختلاف کیا تو لا یعب ہوگی یہ چیز ثابت ہو جائے گی دین میں اس کے بعد ان کے ہاں تیسری چیز کتاب و سنت کو چونکہ وہ ایک قرار دے جاتے ہیں تو ان کے ہاں تیسری چیز صحابی کا فتح ہے یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں قرآن و سنت کا کوئی حکم معلوم نہیں ہے اور اسی طریقے سے قرآن و سنت کا کوئی فہم اجماع سے بھی منتقل نہیں ہوا اور کسی صحابی کی رائے معلوم ہو گئی اور کسی دوسرے صحابی نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے تو یہ بھی حجت ہو اس کے بہت دلائل دیتے ہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو جانتے تھے ان کے زیادہ قریب تھے دین کا فہم ان کا ہم سے بہتر تھا اگر انہوں نے کسی دینی مسئلے میں رائے قائم کیے تو اس میں دونوں احتمال ہیں انہوں نے اجتہاد کیا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کوئی بات ان کے علم میں ہو لیکن وہ روایت کے طریقے پر اس کو بیان نہ کر رہے ہوں تو بہرحال صاحب رائے یہی ہے کہ ان کی رائے کو حجت مان لیا جائے اس کے بعد وہ مسئلہ آجاتا ہے کہ جہاں صحابہ میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے اس طرح کے موقع پر وہ ترجیح کا اصول قائم کرتے ہیں یعنی پھر بھی ان کی رائے سے نکلتے نہیں ہیں باہر ترجیح کا اصول قائم کرتے ہیں یعنی اس موقع پر ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف دلائل کی بنیاد پر صحابہ میں سے کسی ایک کی رائے کو ترجیح دیں گے اس بنیاد پر بھی ترجیح دیں گے کہ ان کے نزدیک وہ رائے افق بالقرآن بسنہ ہوتی ہے اس بنیاد پر بھی ترجیح دیں گے کہ وہ رائے جس اصول پر مبنی ہوتی ہے اس اصول کی کچھ روشنی ان کو قرآن و سنت سے مل جاتی ہے اسی طریقے سے بعض مواقع پر وہ اس طرح کی کسی رائے کو روایت کی نسبت کے اعتبار سے بھی ترجیح دیں گے اور شخصے صحابی کے اعتبار سے بھی ترجیح دیں گے یعنی ظاہر بات ہے کہ ایک عام صحابی کی رائے کے مقابلے میں وہ حضرت عمر کی رائے کو ترجیح دیں گے تو ترجیح کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں تاہم اس موقع پر بھی وہ اس سے باہر نہیں نکلتے ہیں پانچویں چیز ان کے ہاں کیاس ہے یعنی امام شافعی بھی کیاس کے قائل ہے اور یہ واقعہ ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے بڑی واضح باتیں کہیں ہیں نہ صرف یہ کہ کہیں ہیں بلکہ کیاس کیا بھی ہے لیکن کیاس ان کے ہاں اس قدر وسیع نہیں ہے جس طرح کہ ہم مثلا ہنفیاں کے ہاں پاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کیاس کی صرف اسی صورت کو قبول کرتا ہوں کہ جو بلکل سری ہو جس میں قرآن و سنت میں اس کا مبنہ بہت واضح طور پر موجود ہو اور اس صورت میں جب میں کیاس کرتا ہوں تو در حقیقت میں قرآن و سنت ہی کہ اس پہلو کو جب بسراحت بیان نہیں ہوا اس کو قبول کرتا ہوں اگر ان تمام ماخذ پر ایک نظر ڈالی جائے تو امام شافعی در حقیقت اپنے ان تمام ماخذ کے بارے میں اپنی آراء سے یہ واضح کر دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک دین کا اصل ماخذ قرآن و سنت ہی یعنی قرآن تو واضح سنت واضح ہے اس کے بعد اگر کسی صحابی کا فتوہ ہے تو اسی دلیل پر اس کو بانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ ہو سکتا ہے کہ جانتے ہوں لیکن ہمارے پاس وہ روایت کی صورت میں نہ پہنچی ہو اور قیاس کے معاملے میں بھی جس طرح کہ میں نے ارز کر دیا انہیں اس بات پر اسرار ہے کہ یہ قیاس دنیا کے عام معاملات پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس قیاس کی بنا بلکل واضح طور پر قرآن و سنت کے اندر پائی جانی چاہیے دین کا ماخذ وہ اسی کو بانتے ہیں یہ امام شافعی کی فقہ کے اصول ہیں امام شافعی جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اس زمانے میں علم کلام کے بعض موضوعات بھی مناظروں کا موضوع بن گئے تھے اور اس پر بھی بہت جدال برپا تھا چنانچہ اس وقت کے بڑے بڑے معاملات میں بھی ان کی رائے ہمیں معلوم ہیں قرآن مجید کو امام احمد بن حنبلی کی طرح غیر مخلوق بانتے تھے اس پر انہوں نے دلائل بھی دیئے ہیں قیامت میں روحت باری کے وہ قائل تھے یعنی یہ کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے چہرے سے نقاب الٹیں گے اور اہل ایمان ان کو دیکھیں گے دیکھنے کی صورت کیا ہوگی یہ ایک الٹ چیز ہے لیکن بھلال روحت ہوگی قیامت میں اس کے وہ قائل تھے اسی طریقے سے اس زمانے کے ایک بڑی بحث یہ تھی کہ کیا مسلمانوں کے خلیفہ کو قریشی میں سے ہونے چاہیے تو امام شافی کی رائے بھی یہ تھی کہ خلیفہ کو قریشی میں سے نہ چاہیے یہ بحث بھی اس زمانے میں پیدا ہو گئی تھی کہ خلفاء راشدین میں ترتیب فضیلت کیا ہے اور اس پر بڑے مناظریں گرم رہتے تھے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی سے افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان پر فضیلت رکھتے ہیں امام شافی اس میں ترتیب زمانی کے قائل ہیں یعنی ان کے نزدیک سب سے آدھا افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح جس طرح کہ وہ خلیفہ ہوئے ہیں یہ بحث بھی اس زمانے میں بہت عام تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی میں کون آدمی برسر حق ہے وہ بہت باضح طور پر حضرت علی کے معاید ہیں امیر معاویہ کو وہ صاف صاف باغی کہتے ہیں ان کی کتاب علم میں اس موضوع پر بڑی مفصل بحث ہے جس میں انہوں نے دلائل کے ساتھ اپنا یہ موقف بیان کیا ہے کہ حضرت علی نزی اللہ نوئی حق پر تھے اور امیر معاویہ نے ان کے خلاف فلوا کے بغاوت کی حضرت علی کے وہ غیر معمولی طور پر موتکت بھی اور میں نے یہ بھی ارز کیا تھا کہ وہ بہت شوق سے اپنا وہ کسیرہ پڑھا کرتے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر حبِ آلِ محمد رفض ہے تو پھر میں رافضی ہوں اور اس پر فرشتیں گوائی دیں گے کہ میں رافضی ہوں یہ ظاہر ہے کہ ایک خاص طرح سے اپنی عقید اور محبت کو ظاہر کرنے کا اسلوب ہے اس زمانے میں جو لوگ شیعہ نقطہ نظر کے حامل تھے وہ اس طرح کے شیعہ نہیں تھے جس طرح کے شیعہ بعد میں وجود میں آئے ان کے نقطہ نظر کیا تھے ان کی بحثیں کیا تھیں ان کے مقاصد کیا تھے یہ ایک الگ موضوع ہے تاہم امام علم کے معاملے میں متعصب نہیں ہوئے کبھی بھی چنانچہ ان کا اپنا یہ کال موجود ہے کہ میں نے مقاتل سے تفسیر کے بہت سے اہم پہلو سیکھیں ہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ تفسیر کے معاملے میں اگر یہ جاننا چاہو کہاں جانا ہے تو ہر چیز مقاتل ہر چیز کا ایال قرار پائے گا یہ ان کے الوے یعنی اسی پر انحصار کرنا پڑے گا اور مظاہر ہے کہ زیادی شیعہ ہیں مشہور تابعین میں سے ہیں تو اس معاملے میں ان کے اندر کوئی تاثب نہیں تھا جہاں کہیں سے بھی ان کو علم حاصل ہوا ہے انہوں نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کا تطبع کیا اور اس کو حاصل کرنے جد و جھد کی ہے اب یہاں اتنی بات اور جان لیجئے کہ کتاب و سنت میں جب کبھی معارضت ہوتی ہے تو امام شافی کا نقطہ نظر اس معاملے میں کیا ہوتا ہے امام شافی یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں اصلا کوئی معارضہ ہوئی نہیں سکتا یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سنت قرآن مجید کے خلاف ہو وہ مواقع جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سنت قرآن مجید کے خلاف ہے ان میں یہی ہوتا ہے کہ سنت قرآن مجید کے اجمال کو بیان کر رہی ہوتی ہے یا سنت قرآن مجید کے عام کو خاص کر رہی ہوتی ہے اور اس طریقے سے ایک ایسا آدمی کہ جو یہ نہیں جانتا ہوتا کہ دونوں میں باہمی رب کیا ہے وہ یہ حکم لگا دیتا ہے کہ یہاں سنت قرآن مجید کے خلاف ہے ورنہ غور کرنے سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے اور یہ در حقیقت امام شافعی ہیں کہ جنہوں نے عام اور خاص کی یہ اسطلاح قائم کر کے نہ صرف یہ کہ اس زمانے کی بہت سی چیزوں کو سہارا دیا بلکہ اس کے بعد بھی بہت سی دوسری چیزوں کے پیدا ہونے کا باعث بن گئے جنہوں نے اس بحث کو بہت پیچیدہ بنا دیا ہے میں اس پر ابھی کوئی تفسرہ نہیں کر رہا ہوں یعنی انہوں نے بڑی واضح مثالیں دی کہ جن میں قرآن مجید نے عام لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس سے مراد خاص ہے مثلا قرآن مجید کہتا ہے ان ناس لیکن اس سے مراد صرف بنی اسماعیل ہوتے ہیں یہ بالکل واضح ہے قرآن سے معلوم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے قرآن مجید کوئی اور اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے لیکن سیاک سباک سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ یہاں عام استعمال نہیں ہوا بلکہ اس سے ایک خاص گروہ مراد ہے اس طرح کی مثالوں سے وہ اپنا موقف واضح کر لیتے ہیں جب اپنا موقف اس طرح کی مثالوں ثابت کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی عام سیغہ استعمال ہو جاتا ہے لیکن اس سے مراد خاص ہوتی ہے تو پھر وہ ان معاقع پر بھی بعض احکام کی تخصیص سنت سے یا حدیث سے کر دیتے ہیں جن میں اس طرح کی کوئی دلیل مقارن یعنی وہیں پڑی ہوئی پیش کرنی ممکن نہیں ہوتی یہ ان کا اور ہنفیہ کا مشہور اختلاف ہے احناف یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تخصیص جب ہوگی تو اس تخصیص کے لیے وہیں کرینا ہونا چاہیے آیت کے گرد و پیش میں سیاک و سباک میں وہ بات ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر اس کی تخصیص کی جائے لیکن امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہمیں صحیح روایت کے ذریعے سے تخصیص معلوم ہو گئی ہے تو پھر ہم اس کرینے کو متین نہیں کر پا رہے وہ حکم خاص ہی ہوگا چنانچہ اس کی بنیاد پر وہ اپنا فتوہ دیتے ہیں یہ بڑی مشہور بحث ہے جو ان کے درمیان ہوئی ہے اس زمانے تک ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات اور اسی طریقے سے اخباری نکتہ نظر رکھنے والے جتنے بھی فرقے یا جماعتیں موجود ہیں ان سب میں امام شافعی کا یہی استضلال کر فرمایا ہے یعنی وہ بھی اسی طریقے سے اس طرح کے معاقب پر کبھی نسک کی استضلال استعمال نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ تخصیص چنانچہ شوافعی کے ہاں نسک کا لفظ اسی وقت بولا جاتا ہے جبکہ حکم پورا کا پورا ختم ہو جائے ورنہ اس میں اگر کوئی چیز نکال دی گئی ہے یعنی اس کے کسی حکم پر اضافہ کر سکتی ہے امام شافعی اس کے بھی قائل ہے اس کی انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ رجم کے مشہور مسئلے میں احناف اس بات کے قائل نہیں ہے کہ کوار زانی کو سو کوڑے مارنے کے بعد سال بھر کے لئے جلاوتن بھی کیا جائے گا لیکن امام شافعی اس کے قائل ہیں اس لئے کہ روایت میں یہ زیادت آئی ہے وہ اس کو قرآن مجید کے خلاف نہیں سمجھتے بلکہ قرآن مجید کے نکتہ نظر اور اس کے اجمال کی وضاحتی قرار دیتے ہیں اس کو دو لفظوں میں یہ سمجھ لنا چاہیے کہ جو اصول انہوں نے قائم کیا ہے کہ بعض اوقات ایک چیز عام ہوتی ہے لیکن اس سے خاص مراد ہوتا ہے یہ اصول تو بالکل صحیح ہے لیکن اب اس کا اطلاق کہاں ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے اس میں جلیل القضر امام سے اختلاف کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے کسی حکم کی تخصیص قرآن بھی کر دیتا ہے سیاک و سباک بھی کر دیتا ہے قرآن مجید کے اندر کوئی کرینہ بھی کر دیتا ہے عقل عام بھی کر دیتی ہے اسی طریقے سے کوئی حدیث بھی کر دیتی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر خامخہ مورچہ باندھا جائے ان کا یہی موقف ہے کہ جس کو احناف نے کبھی قبول نہیں کیا ہے احناف اس معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ تخصیص جو باہر سے آئی ہے وہ بہرحال نسخ ہے اور نسخ کے لیے یہ ضروری ہے کہ خبر واحد نہیں بلکہ خبر متواتر ہو اور خبر متواتر کے بعد پھر انہوں نے آگے خبر مستفید اور خبر مشہور کو بھی قبول کیا یہ ان کے حصول جدزر بحث آئیں گے تو میں ارز کر دوں گا امام شافعی کے سوانے اور ان کی فقہ پر یہ ایک بخصر مطالعہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے اقول و قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر الوابینی مام شاہدی چیز سے کیا مراز 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 دے رہے ہیں آل محمد کا ہے انہوں نے آل کا لفظ بولا انہوں نے احل کا نہیں بولا آل کا لفظ عام ہے آل کا لفظ پیروکاروں کے بارے میں بھی بولا جا سکتا ہے اور خاندان والوں کے بارے میں بھی بولا جا سکتا ہے جس معنوں میں ہم بولتے ہیں نا فلاں آدمی کا خاندان اس معنی میں بھی آلِ محمد کہا جا سکتا اہلِ بیعت کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا پیروکاروں کے معنی میں دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ تو یوں سمجھ لیے کہ بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک خاص محل میں اپنے مخصوص معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں عام بھی ہو جاتے ہیں آل کلف پیروکاروں کے معاملے میں اتباع کے معنی میں کسی شخص کے پیچھے چلنے والوں کے معنی میں کسی قبیلے کے افراد کے معنوں میں اور اسی طرح اہلِ خاندان کے معنوں میں پیروکار اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی پیرو ہیں وہ سب اس سے مراد ہیں اہلِ بیعت تو قرآنِ مجید کی سری نص سے ثابت ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اضواجِ مطاہرات اور وہ روایت سخت مجروع اور سخت صحیف روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لینے اور اس طرح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے قرآنِ مجید بالکل سری الفاظ میں اہلِ بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اضواجی کو کہتا ہے خیر کہنے ہو جو بھی کہ لے وہ کنی اس میں شوبہ نہیں ہے اہلِ بیعت کا لفظ قرآنِ مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اضواجِ مطاہرات کے لئے استعمال کیا ہے اور اس میں بھی کوئی شوبہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں اہلِ بیعت کا لفظ داماد کے لئے کبھی استعمال نہیں ہوتا یعنی عربیت کا ذوق اس کے بالکل خلاف ہے کبھی نہیں ہوتا اس کے لئے نئی زبان تصنیف کرنی پڑے ہی اگر داماد کو شامل کیا جائے یہ تو نہیں ہو سکتا بیٹی گھر میں رہتی ہو تو اہل البیعت ہے بیائی گئی ہو تو اس پر اطلاق ناممکن ہے اہل البیعت کا مطلب ہے آدمی کے گھر والے گھر میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سب اہل البیعت ہے لیکن داماد پر اس کا اطلاق کبھی نہیں ہوتا میں آپ کے لئے تھوڑی سی تبیلی کر سکتا ہوں اپنی رائے میں لیکن وہ جو عزیل صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ خاص اعتمام فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں یہ روایت پر تحقیق کریں کاری سیدر ایرمند صاحب کا مضبون ہے اسی مہینے کے اطلاق کہ اہل بیعت کون ہے یہ روایت کوئی حدیث کی کبھی سندوں کے ساتھ نہیں ہم تک پہنچی ہے اسی طرح کی روایت ہے لوگوں میں مشہور ہو گئی شیعہ نکتہ نظر کی روایات ویسے بھی لوگوں کو بڑی محبوب ہوتی ہیں چل پڑتی ہیں قرآن مجید کے الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں قرآن کو جو ایک منظم کتاب نام ماننے کا جو مقدمہ ہے اس کی بیسر کیا ہے کہ ہمارے جو پہلے دور کے فقہاں ہیں اس کی نظر اس طرح نہیں گئی ہمارے اس دور کے کسی فقی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں نظم نہیں ہے تو ان کے بارے میں یہ بدزنی کیوں کی جائے کہ وہ اس طرح ہی کوئی بات کہتے ہوں گے ہمیں ان کے بارے میں حسنظن رکھنا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سے معاقع پر وہ جو قریب میں سیاک و سباک ہوتا ہے اس سے استشارت بھی کرتے ہیں اس لئے بزرگوں کے معاملے میں بہتر یہ ہے بہت سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لئے نازل ہوئے بہت سارا قرآن ہم سب کے لئے نازل ہوا ہے جو آدمی اس میں شوا کرتا ہے اس کو اپنے ایمان کے خیر بنانی چاہیے یہ قرآن مجید کی اپنی نص ہے کہ یہ حضر للناس ہے اس لئے ہم سب کی ہدایت کے لئے ہیں فلان کے بارے میں نازل ہوئی ہے فلان کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ افسانیں ہیں یہ سب افسانیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں اب شیعوں کی تفسیریں مقبول جو مشہور تفسیر ہیں ان کی کبھی پڑھئیے قرآن مجید کی کوئی آیت بھی نہیں ہے جو ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے سب اہلِ بیعتی کے بارے میں نازل ہوئی ہے ہے سب اہلِ بیعتی کا شیئر ہے حسنی وہ پہل میں نہیں ہے یہ باغ روال پر ہے رہسیو کا باغ تھا میں اس کے باہر ایمام شافی کا ایک شیئر لکھا Oha روی ملوستہ نیچے ترخمہ میں لکھا Oha کہ شافی مرتے مرتے مار گیا اسے یہ بتانے چلا گئے علی اللہ ہے یا علی خود خدا ہے یا اس کا بتانے امام شافی کا شیر امام شافی کا شیر امام شافی کا شیر امام شافی کا شیر اس معاملے مشہورہ میں نے سنا دی ہے انکانا رفضن حب آل محمدی فلیشد السقلان انی رافضی یہی شیر ہے بس آپ کے لکٹر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام شافی کی سنت متواترہی قصر میں اجماع مانتے تھے اس کی طرح بزارہ یعنی امام شافی کی ساری بحث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے لوگوں نے جو اجماع کا مفہوم لیا یہ ان کے پیش نظر نہیں تھا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جب اجماع کہا گیا ہے تو انہوں نے اپنے ساتھ بات کرنے والے دلائل کا تعلق بخیر دیا اور اس کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ان کی بات مانے وہ اجماع ان چیزوں پر بولتے ہیں کہ قرآن مجید کے مدعا کی حیثیت سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے امت کو بل اجماع منتے ہیں سنت متواترہ متواتر کا لفظ اجماع سے کم تر ہے یعنی متواتر کا مطلب ہے ایک بہت بڑی اکثریت اجماع کا مطلب ہے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس پر بولتے ہیں اس معنی میں اجماع اگر اس مفہوم میں اجماع کا لفظ بولا جائے تو ظاہر ہے کہ سارا دین اس معاملے میں تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم کو دین بل اجماع بھی ملا ہے ہم کو دین بتواتر بھی ملا ہے ہم کو دین اخبار احاد سے بھی ملا ہے تو جو دین بل اجماع ملا ہے اس کے حجت ہونے میں کس کو شوہ ہوسکتا ہے یعنی یہ روایت پر اجماع ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے ہم تک منتقل ہونے پر اجماع ہوگا قرآن اللہ کی کتاب ہے قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی حصیت سے پیش کیا اس پر اجماع ہے میں اس وقت کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں میں نے یہ پہلے عرض کر دیا تھا کہ میں آئمہ اربا پر لیکچر دیتے ہوئے پہلے ان کا نقطہ ردر بیان کروں گا آخر میں اگر موضوع ہوا تو ایک لیکچر محاقمہ کا دیکھوں وہ عمامت کے لیے عمامت قبرہ جس کو کہتے ہیں استلاح میں ایک عمامت تو مسجد کی بھی ہوتی ہے عمامت قبرہ کے لیے یعنی مسلمانوں کی خلافت کے لیے خلیفہ کا قریشی ہونا بانتے اس پر اجماع ہے ویسے بھی یعنی جن معنوں میں ہمارے فقہ اجماع کہتے ہیں امام شافعی کی استلاح میں نے سب لوگوں کی رائی ہے امام شافعی کے در پر بڑی بحث ہے لیکن یہ ہمارے فقہ کے راہ وہ سیاسی جبرکی وجہ سے تو نہیں تخلیف پاگئی تو پر قریشی تھے جب یہ خلافت سے مفہومیں چلے گئے تو پھر وہ دوسرا خطوہ بدل گئے یعنی ہمارے فقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو علا امت من قریش علمی سے زیادہ سیاسی سیاسی زیادہ علمی علا امت من قریش اب علا امت من قریش نہ صرف یہ کہ فرمایا بلکہ قریشی میں سے آئمہ ہوئے بھی تو ایک چیز عمل سے بھی ثابت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود تھا تو علمی طور پر انہوں نے اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ جب تک امت میں قریشی مل سکتا ہے اس وقت تک اسی کو خلیفہ بنانے چنانچہ شاہ ولی اللہ کو دیکھئے نا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس خلافت کے امیدوار چار پانچ ہوں گے اور ان میں سے قریشی ہوگا تو قریشی کو ترجی دی جائے نہیں میسر آیا پھر تو کیا ہو سکتا ہے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے یہ بیان کرتے ہیں میں تو اس کا قائل نہیں ہوں یہ واضح طور پر ارز کر دوں میرے نزدیک تو روایت ملکل صحیح ہے اس کا مدہ غلط سمجھا گیا ہے یعنی اگر خلافت کے جو ضروری خصائص ہیں ان سے قریشی محروم ہی نہیں ہے تو بہرحال قریشی کو ترجی دی جائے گی یہ کوئی امام شافی کی تنہا رائے نہیں ہے باقی فقہ کی بھی یہی رائے ہیں اور اس زمانے تک کی علماء کی یہی رائے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ قریش اب خلافت کے اہل نہیں رہے اور ان میں سے کوئی ایسا آدمی ملنا ہی ممکن نہیں رہا کہ جو اس وقت ذمہ داریوں کو سنبھال سکے اس لیے جس طرح اگر پانی نہ ملے تو تیمم کیا جاتا ہے اسی طرح پر یہ خلافت ایک غلط مسئلے میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے دیکھئے نا یہ ہمارے شیعہ حضرات نے یہ موقف قائم کر لیا کہ خلافت تو بہرحال امام معصوم کے پاس ہوگی اب وہ امام معصوم صاحب غائب ہو گئے اس کے بعد مسئلہ بنا رہا ہے بہت یہاں تک کہ خمینی کو آ کر پھر ایک نیا موقع پیدا کرنا پڑا کہ علماء میں سے بھی ایک مطمد آدمی نیابت کر سکتا ہے یہ ہوا نا ورنہ وہ تو اس کے قائل نہیں تھے پانچویں چھٹی صدی تک تو اس پر بڑی بحث رہی ہے کہ کیا امامت کے بنصد پر کوئی غیر معصوم لمحے پر کے لیے فائد ہو سکتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امامت تو ہر حال میں ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق نہیں ہے تو کس طرح لوگوں کی عزت آبرو اس کے حوالے کی جا سکتی ہے اس لئے اس کا معصوم ہونا لازم ہے اس پر بہت بحثیں کرتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ جو اب اس کی نیابت کر رہا ہے لوگوں کی عزت مال آبرو اس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں خمینی کے ہاتھ میں تو بہت رہی وہی امام غائب کی نیابت میں جس شخص پر علماء اعتماد کر لیں وہ شخص بھی نظام حکومت کو چلا سکتا ہے یہ راستہ نکالا ورنہ ان کی اصل فقہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں میں نے یہ کہا ہے کہ وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بہت محبت رکھتے تھے اور اس زمانے میں یہ چپکل شام تھی کہ جو لوگ اس محبت کو ظاہر کرتے ہیں ان کو شیعہ یا رافضی کہا جاتا تھا تو انہوں نے کسی موقع کے اوپر اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ بھائی اگر اس بنیاد پر کسی کو رافضی کہتے تو پھر میں بھی رافضی جاتا ہوں یہ تو کوئی رفض نہیں ہے اس کے اندر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرتے تھے بات کو وہی رکھی ہے جہاں انہوں نے کہی ہے اس کو اس جگہ سے آگے کیوں بڑھاتے ہیں یہ اسی طرح کا اسلوب ہے اس طریقے سے مثال کے دور پر میں یہ کہوں کہ میں وہاوی تو بالکل نہیں ہوں لیکن اگر کوروں پر سجدہ نہ کرنا وہاوی ہے تو پھر میں بھی وہاوی ہوں یہ اس طرح کا اسلوب ہے ان کی بات کو ان کے اسلوب میں سمجھی ان کا نامی کوئی نہیں لیتا بلکہ بحث کرتے ہیں کہ تھیوی یا نہیں حالانکہ قرآن مجید کی نصر سری سے ثابت ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں اور تاریخی طور پر اور وہ نوازی بھی شامل ہوگی جس کو حضور اپنے قدر پر اٹھا کے انماز پڑھایا کرتے ہیں سب ہی شامل ہوں گے امام شافعی کے معاملے میں یہ چیز نہیں تھی کہ وہ کسی خاص خاندان کے حصے ہی سے محبت کرتے تھے ان کا عمومی رجحان امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کی طرف تھا اور اسی سے زیادہ مسئلہ پڑھا ہوگا یہ ادھی ہے کہ وہ حرت علی نہیں ہے یہ حرت علی نہیں ہے یہ حرت علی کی نوازی ہے امام شافعی کی دردناک وفات کا میں نے ذکر نہیں کیا ویسے تو وہ خونی بواسیر کے مریض تھے اور اس زمانے میں ان کو بہت تکلیف بھی تھی اس کی لیکن درس میں بعض لوگ بیٹھے رہے جو ان کے مخالف تھے اور مالکیہ کے نکتہ نظر کے تھے وہ زمانے میں امام مالک پر بہت تنقیدیں بھی کر رہے تھے جب ان کے اپنے شاگرد اور ان کے اپنے معتقدین چلے گئے تو انہوں نے اس قدر ان کو ضد و قوب کیا امام شافعی کو اسی من کی وفات ہو گئے یہ حادثے کوئی نئے نہیں ہیں ہوتے ہی رہے ہیں اس عمد میں ہم بیسی پریشان ہوتے ہیں آج کل لوگوں کو دیکھیں شروع سے شروع سے